سب کا کانٹیک علی سے ہے اور بھارت میں سارے ولی سے ہے اس لیے بھارت میں کوئی در نہیں بھارت میں کوئی در نہیں جس در میں حیدر نہیں بھارت میں کوئی در نہیں جس در میں حیدر نہیں اور حیدر ہوگا تو ہی در ہوگا اور در ہوگا وجہاں حیدر ہوگا یہ شیخ الاسلام رئیس المحققین امام المتقلمین سنیت کی جان اشرفیت کی پہچان یعنی ہمارے نانا جان خاجہ غریب نواز کمیٹی کے زیرے تمام یہ مبارک اجلاس ہو رہا ہے اس لیے کہ کیجی ہم لوگ کیجی نہیں جانتے نہ نرسری جانتے ہیں نہ کیجی جانتے ہیں ہم تو اپنے خاجہ کو جانتے ہیں اپنے داتا کو جانتے ہیں اور خاجہ غریب نواز کمیٹی اور چھٹی شریف آنے والی ہے ہم لوگوں کو چھے سے بڑی نزبت بھی ہے بھائی چھے سے تو ہمارا کونٹیک ہے آپ چھے کے کونٹیک کی کیا بات کریں ہمارا کونٹیک تو گیارہ سے بھی ہے ہم گیارہ کی کیا بات کریں ہمارا تعلق تو بارہ سے بھی ہے مگر چھے کا کونٹیک یہ ہے کہ وہ گیارہ تک پہنچا دے گیارہ کا کام یہ ہے کہ وہ بارہ سے میرا دے بارہ کا کام یہ ہے کہ وہ ایک تک پہنچا دے اسی لیے گھڑی میں جو ہے وہ بارہ ہی ہے تیرہ نہیں ہے چودہ نہیں ہے پندرہ نہیں ہے سولہ نہیں ہے سترہ نہیں ہے اٹھارہ نہیں ہے ونیس نہیں ہے بیس نہیں ہے اکیس نہیں ہے بائیس نہیں ہے تئیس نہیں ہے اور چوبیس بھی نہیں ہے بلکل چوبیس نہیں ہے چوبیس ہے ہی نہیں پلکی شب اور روز ملا دو ڈے اور نائٹ ملا دو دن اور رات کو ملا دو چوبیس گھنٹے ہیں مگر گھڑی والوں نے چوبیس نہیں بنایا انہوں نے کہا تیز منی رکھوں گا چوبیس کو رکھوں گا جب گھنٹے چوبیس تھے تو چوبیس کو بھی رکھنا چاہیئے تھا ان کو معلوم تھا کہ چوبیس سے بہت پرابلم ہے اور جتنے بھی بھارت میں پرابلم ہے سب چوبیس کے ہیں بھارت میں اگر آتنگوات پر حملہ ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی غوث و خاجہ کا چاہینے والا نہیں ملے گا اس لیے کہ غوث و خاجہ کے چاہینے والے مقدم سمنہ کے ماننے والے خدبِ عالم شاہِ عالم کی مزاروں کو بوسا دینے والے خاجہ وجید دن کی محبت کو اپنے قلب پر بسانے والے آتنگواتی نہیں ہو سکتے بلکہ وہ آتنگ کو مٹانے والے ہوں گے نارے تکبیل نارے رسالت اولاد مصطفیٰ اسی لیے چوبیس کو نہیں رکھا اور یہ برہلی نے نہیں بنایا ہے یہ کچوچا اور مارارہ نے نہیں بنایا ہے یہ کسی خانکا نے نہیں بنایا ہے نہ سلسلہ مداریہ والوں نے بنایاhew نہ سلسلہ قادریہ والوں نے بنایا نہ سلسلہ چشتیا والوں نے بنایا نہ سلسلے نقشبندیہ والوں نے بنایا نہ سلسلے عبال اولائیہ والوں نے بنایا نہ سلسلے شازلیہ والوں نے بنایا یہ گھڑی ان لوگوں نے نہیں بنائی ہے اس لیے کی یہ تو امریکہ اور جاپان نے بنایا ہے یہ تو امریکہ اور جاپان نے بنایا ہے کہ اس گھڑی میں بار چوبیس گھنٹے ضرور ہیں مگر بارہی کو رکھو بارہ ہی کو رکھو جب گھڑی میں بارہ ہوں گے تب ہی گھڑی سے ہی چلے گی لوگ منزل پر پہنچیں گے اور چوبیس آ جائیں گے تو اگر ورلٹ ٹریڈ سینٹر ہوگا وہ بھی گر جائے گا اسی لیے تو میں کہتا ہوں بارہ اور چوبیس کا فرق تو یہی ہے کہ چوبیس والے گرانے کا کام کرتے ہیں اور بارہ والے گرتے کو اٹھانے کا کام کرتے ہیں نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت حضرات مہترم یہی تو فرق ہے بارہ کا ہو جو بیس کا ہم تو بارہ والے ہیں ہم تو بارہ والے ہوں ہمیں بارہ سے پیار ہے ہم کو بارہ سے پیار ہے ہم بارہ کی کیا بات کریں ہمیں تو گیارہ سے بھی پیار ہے ہم گیارہ کی کیا بات کریں ہمیں تو چھے سے بھی پیار ہے اب چھے کو دیکھو چھے کا کام ہے گیارہ تک پہنچانا گیارہ کا کام ہے بارہ سے ملانا بارہ کا کام ہے ایک تک پہنچانا مطلب یہ کہ خاجہِ عظم آئے غوثِ عظم سے پہنچانے کے لیے غوثِ عظم آئے رسولِ عظم تک پہنچانے کے لیے اور رسولِ عظم آئے ہم بندوں کو خداِ واحی سے ملانے کے لیے نعرِ رسالت اولادِ مصطفیٰ اشرفی دولہ نعرِ تکبیر حضراتِ محترم یہ چھے بڑا مخندص ہے گیارہ بہت اہم ہے اب بارہ بہت عظیم ہے اب بارہ کے بعد ہی ایک ملتا ہے اگر بارہ کو نہیں پکڑو گے تو ایک نہیں ملے گا اگر بارہ کو چھوڑا تو ایک نہیں ملے گا انیک ملے گا اور دیکھ بھی رہے وہ انیک انیک پر ڈے ایک ملتے ہیں انیک مگر بارہ مل جائے رسولِ مکرم مل جائے رسولِ محترم مل جائے سرکارِ محتشم مل جائے تو وہ مل جائے گا کریٹر مل جائے گا اہد مل جائے گا سمد مل جائے گا بینیاز مل جائے گا نرکان مل جائے گا آسمت مل جائے گا لا محدود مل جائے گا رب مل جائے گا سب مل جائے گا وہ مل گئے تو سب مل گیا اے عمر اللہ ملا قاب آپ تو قابے پر قبضہ تھا آپ پر تو پورے مکہ میں دھونس جمتی تھی آپ کی تو دھونس تھی عمر سے آنکھ ملانے کو کوئی تیار نہیں حجرِ اسود ملا تم ملا خدا قابہ ملا تم ملا خدا مکہ کی حکومت ملی تم ملا خدا اے عمر کب ملا خدا کہا کب نہیں رسول اللہ جب ملے جاب تم ملا رب تو رسول ملتے ہیں تب خدا ملتا ہے بغیر رسول کے تم خدا تک نہیں جا سکتے بغیر رسول کے تمہیں خدا نہیں مل سکتا رسول ملیں گے خدا ملے گا تم خدا کو ایک لاکھ کہو خدا کہنے گا نہیں ہم بے نیاز ہیں تمہیں میرے محبوب کی نیاز مندی کرنا پڑے گا تب تم اس بے نیاز تک پہو سکتے ہو میرے اس شاندہ شاکار تک جانا پڑے گا تب اس نیرکار تک آ سکتے ہو اس لیے جسے رسول ملتے ہیں اسے خدا ملتا ہے اور جسے رسول نہ ملے اور رسول کب ملیں گے جب رسول کا عشق ہوگی رسول سے محبت ہوگی رسول سے تعلق ہوگا تب رسول مل جائے گی